ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ شدید گرم اور خوشک موسم میں کسی بھی قسم کی زیروں کا استعمال جانا یہ فصلوں کے لئے نقصان کا باعث بن جاتا ہے فائدہ کی بجائے اُلٹھا نقصان ہو جاتا ہے شدید اور گرم اور خوشک موسم میں اکثر زیروں کی کارکردگی یعنی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے متاثر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی کارکردگی متاثر ہوتی بلکہ کپاس جیسی ناظرین جانا ان کے لئے فائیٹو ٹاکسیسٹی بھی آ جاتی ہے اور تو اور جو ڈائیمیتھویٹ اور کلورفین اپائر جیسی جیسے یہ بھی دوپ میں استعمال کر کے دیکھ لیں یہ بھی نقصان پہنچ جاتی ہیں یہاں تک کہ دوپیر کے وقت آپ این دوپیر کے وقت پانی استعمال کر کے دیکھیں یا این پی کے یا مائنو ایسیڈ استعمال کریں اس سے ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے بکی رہا کہ پانی کا نقصان یا پانی کی سپریہ کا نقصان وہ ہیڈن قسم کا نقصان ہے وہ اتنا آبویس نہیں ہوتا بھرکیف اگر مجبوری نہ ہو تو چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم دنوں میں جو ہے نا کوئی بھی سپریہ نہ کی جائے اگر مجبوری ہو تو صبح سات بھائی سے پہلے پہلے اور شام چھے بجے کے بعد سپریہ کرنے چاہیے جتنی ہو سکے پیشہ کم رکھ بے کے اوپر سپریہ ہو لیکن یہ تھنڈے موسم میں کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ایسے گرم موسم میں صرف اور سپریہ بھی ایسی کریں جو صافت قسم کی زیریں ہیں جو عظمتہ ہیں کہ یہ نقصان نہیں کرتی سخت زیریں یا ڈائی افین تران ہے پولو وغیرہ یا ڈائی میتھویٹا ہرگز یہ سپریہ نہ کی جائیں اگرچہ یہ مینکلر ہے تو گرم موسم میں ایسے گرم موسم میں اس کی زہریت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے استعمال میں اور زیادہ احتیاط کرنے چاہیے کماد اور مکعی کی سیف جو ہرویس آئیڈ ہیں ایٹرازین پلاز میزو ٹرائیون یا ایمیٹرین یہ جو ایسے موسم میں گرم موسم میں یہ انسیف ہو جاتی ہیں اگر گرم موسم میں سپریہ میرا مذہبی ہو جاتی ہے موسم کے موسم کے مطابقت سے زیادہ کا استعمال کرنا یہ بہت ضروری عمر ہے